بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب الاریب فی سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين اللہم سنع على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم سمعین محترم اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں رمضان مبارک کی ترابی کے اندر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت امام صاحب فرما رہے ہیں سمعین سن رہے ہیں اور قرآن کی ختمات کی تقاریب وہ آخری عشرے میں کسرت سے ہوتی ہیں تو آج نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ دو تین نشستیں قرآن کی گزرگی پر قرآن کی عظمت پر اور قرآن کے موجزات اور اجاز پر ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت اس قرآن سے ہمیں مضبوط نسبت عطا فرما آج کی اس نشست میں یہ بھی واضح کیا جائے گا اور آئندہ نشستوں میں بھی کہ قرآن مجید کا چیلنج تھا پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو کہ تم اس کے مثل کوئی ایک آیت لے کر آؤ لا یادو نبی مثلے وہ اس کے مقابل اور اس کے مثل کوئی آیت نہ لاسکے ہیں میرے بھائیو قرآن کا وہ چیلنج آج بھی قائم ہے قیامت کی صبح تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا چہے جائے کہ اس سے بہتر کوئی چیز لے کر آئیں جنات اور انسان کو انسانوں کو اللہ تعالی نے چیلنج کرمایا اب جنات کو چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہے جنات کو چیلنج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ عرب بیسط سے قبل یہ سمجھتے تھے کہ ہر قادر الکلام شاعر کے پیچھے اور اس کے تابع ایک جن ہے جو اس کی معابنت کرتا ہے اور اچھے اچھے قصائد اور اشعار اس کے دل پر القا کرتا ہے یہی وہ بات تھی جو اہلِ عرب کوئی ذہن میں ہو سکتی تھی اللہ رب العزت نے اس لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی چیلنج دیا کہ تم اگر سچے ہو تو اس جیسی کوئی آیت لے کر آؤ دیکھن وہ ناکام رہے ہیں اس لیے اہلِ عرب نے قرآن کی نزول کے ساتھ ہی اور نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ ہی سپڑ ڈال دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت آواز میں اس کلام پاک کو پڑا تو عربوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا اثرات ہے اور قرآن کے اثرات کیا ہیں اور واقعی ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی بھی دنیا کا فرد جو زوک رکھتا ہو اچھے کلام کا وہ اس پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نازل کرتا ہے اس لیے اہلِ عرب جو تھے مشرقین مکہ وہ اس کے سامنے بے بس ہو کر اپنے متعلقین کو اپنے مہتیت لوگوں کو اور حج کے موقع پر جو اطراف سے عرب اقوام کے لوگ آتے تھے پڑاؤ ڈال کر بقائدہ بیٹھ جاتے تھے ان کے چیلے اور وہ بتایا کرتے تھے کہ تم جا رہے ہو مکہ مکرمہ وہاں ایک محمد بن عبداللہ ہے اس سے تم نے ملاقات نہیں کرنی اور اس سے کلام نہیں کرنا کیونکہ اس کے کلام میں جادو ہے اس کے کلام میں سہر ہے تم وہ سنو گے کلام بے خود ہو جاؤ گے تم پر جادو ہو جائے گا اور پھر حرزہ سرائی کرتے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جو بھائی بھائی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے یہ وہ کلام ہے جو میہ بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے یہ وہ کلام ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے انتشار ڈالتا ہے خاندانوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے اقوام کو منتشر کرتا ہے کیوں وہ کھڑے ہو کر رستے میں کھڑے ہو کر حجاج کے کافلوں کو بدزن کیا گفتے تھے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کی کچھ آیتیں جب اہل عرب کے گوشت گزار ہو جاتی ہیں جو اسلام کا شدید دشمن ہوتا لیکن انہیں سنتے ہی اعجاز قرآن کے سامنے بے بس ہو جانا پڑتا تھا اور قبول اسلام کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں پڑتا تھا اس لیے اس کے کلام کو سنتے ہی ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں یہ کلام کسی جن کا نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے جو نبی رسولت و سلام کی لسان فیض درجمان سے جاری ہوا ہم حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی تھی تو کیسے کیسے سخت دل لوگ چقیو القلب جو زمانے جاہلیت میں جہل کے کاموں میں بہت آگے بڑے ہوتے تھے لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یا قرآن پاک کی تلاوت سنتے تو ان پر ایسا اثر آتا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر عذیر صداروں کو چھوڑ کر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ادار ایمان میں داخل ہو جاتے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو تلوار سونتے ہوئے نکال کا تلوار نیام سے گھر سے باہر نکلے صفاہ کے پاس نبی علیہ السلام اور ان کے کچھ غور آباس آتی جمع تھے راستے میں ایک شخص ملا جس نے آپ سے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے ارادے سے نکلا ہوں اس نے قریش میں تفریق ڈال دی ہے ان کے اکل مندوں کو اور حکمت والوں کو بے وقوف قرار دی گیا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالا ہے اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن الخطاب نے بتایا جب پوچھنے والے نے عمر کا یہ جواب سنا تو کہہ لگا عمر تمہیں تیرے نفس نے دھوکے میں مقتلا کر رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد بنی مناف تمہیں چھوڑے گا جاؤ جا کر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو عمر کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے پوچھا میرے گھر کو کیا ہوا میرے گھر میں کس فرد کی تم بات کر رہے ہو اس شخص نے کہا کہ تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بن تخطاب نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے غصے سلال پیلے ہو کر عمر فاروق پلٹے اور اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں پہنچے کہ تاکہ ان کو قتل کر دیں ہاتھ میں تلوار ہے بہن نے جب عمر کو اس حالت میں دیکھا تو بہنوئی کو چھپا دیا جب عمر اس دروازے پر پہنچے تھے تو ان کی بہن فاطمہ بن تخطاب سورت تاہا کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی دروازہ کھول کر اندر گئے بہن سے پوچھا بہنوئی کے بارے میں اور پھر یہ پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہی تھی بہن نے بے عدوی کے ڈر سے وہ عوراق جن پر سورت تاہا کی آیات لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا تھا عمر بڑے وسیلے تھے انہوں نے کہا وہ نکالو میں سننا چاہتا ہوں تو عزت فاطمہ بن تخطاب کہنے لگیں کہ وہ رب کا کلام تھا میں نے کہا یہ میں اس کو اگر سناوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمر کو ان آیات اور قرآن پاک کے موجزے کے طور پر اس کے دل کو پھیر کر رکھ دیں اور یہ کلمہ پڑھ کر دائر اسلام میں داخل ہو جائے جنہاں جے فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ عوراق نکالے اور وہ عوراق نکال کر اپنے بھائی کو دیئے بھائی نے ان کلمات کو ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا ان آیات کا پڑھنا تھا کہ عمر بن الخطاب کی کائے کلپ ہو گئی کائے پلٹ گئی اور اس نے فورن اس گھر کا رکھ کیا جہاں نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ جمع تھے چنانچہ وہاں پہنچ کر انہوں نے تلوار یوں ہی ہاتھ میں تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام عمر کے ارادے اچھے نہیں اگر عمر کسی بری نیت سے آیا تو میں اس کا سرطن سے جدا کر دوں گا تاکہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمیہ کہ حمزہ آنے دو عمر آج بدلہ ہوا لگ رہا ہے عمر آئے اس تلوار کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھی اور پھر گلمہ پڑا اور دائر ایمان میں داخل ہو گئے میرے بھائیو یہ وہ اعجاز قرآن تھا کہ سخت سے سخت دل بندہ بھی اگر وہ پڑتا تو اس کی حالات تبدیل ہو جاتے ایمان کے نور سے اس کا دل روشن ہو جاتا عمر بھی قتل کی نیت سے نکلے تھے ناپاک ارادہ تھا لیکن جب قرآن کو پڑا وہی ناپاک ارادہ پاک ارادے میں اللہ نے بدل کر رکھ دیا یہ میرے بھائیو قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا بہت عبا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور فرمائے کہ ان کے پاس یسرب جائیں تاکہ انہیں قرآن اور اسلامی احکام سکھائیں وہ مدینہ منور میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے جو خضرت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ایک قبیلہ وہاں رہتا تھا اس کا نام تھا بنی عبدالعشحل اپڑوز میں رہتا تھا مصحب نے اسد سے کہا کہ اسد کیا خیال ہے بنی عبدالعشحل کی طرف نہ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں یہ دونوں چل پڑے اس قبیلے کی طرف جہاں قبیلہ رہتا تھا وہاں پہنچے قبیلے کے سردار کا نام تھا سعد بن ماز اور اس کا ایک مقرب تھا نائب تھا اس کا نام تھا اسید بن حزیر جب ان دونوں کو اطلاع ملی کہ مصحب اور اسد آئے ہیں توے اور قبیلے میں ان کے آنے کو پسند نہیں کیا سعد بن ماز نے اسید بن حزیر سے کہا کہ تم جا کر ان سے بات کرو اور ان کو ڈانڈ دو اور ہمارے گھر کی طرف آنے سے ان کو منع کر دو اگر اسد بن زرارہ سے میری قریبی رشتداری نہ ہوتی جیسا کہ تم جانتے ہو تو میں خود اسے روح اور تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑتی وہ میرا ماموزاد بھائی ہے وہ سعد گیا ہاتھ میں بھالا ہے اور بھالا لے کر دونوں کے پاس گیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا اور لوگوں کو ورغلانے کیلئے آئے ہو اگر جان کی فوراں پاپس چلے جاؤ مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سن لیجئے اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے اگر پسند نہ آئے تو نہ قبول کیجئے اور سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے مناسب بات ہے اس نے اپنے بھالے کو زمین میں گاڑا اور اس سے ٹیک لگا کر مصحب کی بات سننے لگ پڑا اب مصحب نے کوئی اور بات نہیں کی اسلام کی دعوت نہیں دی صرف اتنا کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے رب نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا ہے میں اس کی کچھ آیات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں پڑتا ہوں اب حضرت مصحب تلاوت کر رہے تھے وہ سید سن رہا تھا اس کلام کی تاثیر کو دیکھئے کہ وہ جو لڑنے مرنے کے لیے آیا تھا جس کو سردار جملے دے کر وہاں سے بھیجا تھا اور جس نے آتیج دھمکی بھی دی چند آیات مصحب کی مو مبارک سے نکلنے تھے اللہ کے کلام کا اثر ہو گیا اور اس نے وہیں اسلام کر لیا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد جب وہ واپس قبیلے گیا تو انہیں دیکھتے ہی دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ وہ سید کا چہرہ بدلہ ہوئے پھر اس نے سعید بن معاذ کو بھی ساتھ لیا اور ان دونوں مل کر اپنے ماموزاد بھائی اسد بن زرارہ کے پاس گئے سعید نے غصہ اور ناپسندگی کے انداز میں کہا اے ابو و ماما اگر تم سے میری کرابت داری نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ میرا یہ رویہ نہ ہوتا کیا تم ایسی چیز ہم پر تھوپنا چاہتے ہو جسے ہم ناپسند کرتے ہیں اسد بن زرارہ زرارہ خاموش رہے اور خاموش رہتے ہوئے اپنے ساتھ مصب کی طرف اشارہ کیا حضرت مصب نے ان سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی بات سن لینے کی درخواست کی پھر موجد نبی ہوا موجد قرآن ہوا قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کی وہ آیتیں سیدھی کی سیدھی ابن معاذ کے سینے میں اتر گئیں ان اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہ سکیں غفلت حجابات سلالت گمرائی بے ایمانی کے سارے پردے چاک ہو گئے زرارہ اور ساتھ بن معاذ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور بقاعدہ اعلان کیا اس نے پھر اس عید کے ساتھ ساتھ بن معاذ بھی اپنے قبیلے کی طرف گیا اور قبیلے کے سارے لوگوں کو مردوں کو عورتوں کو اکٹھا کر کے پوچھا اے بنی عبدالعشل میرے بارے میں تمہارا کیا ہو سب نے جواب دیا آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے آپ کی رائے بہتر ہوتی ہے بہتر رائے والے ہیں انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کیا اور شام ہوتے ہی ہوتے پورا قبیلہ بنی عبدالعشل مسلمان ہو گیا میرے بھائیو یہ وہ تحصیل تھی یہ وہ موجزہ تھا یہ وہ اعجاز قرآن تھا کہ قرآن کی چند آیتیں لوگوں کے قلوب کو منور کر دیا کرتی تھی میرے بھائیو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تھے جبید بن متعم بن عدی وہ ایک مشک کا فدیہ ادا کرنے کے لئے ایک عرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کے پاس پہنچے اتفاق تھا کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورة تاہا کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت الفاظ کن آیات پر آکا پہنچے ہوئے تھے جب اس ارشاد باری پر پہنچے کہ ان عذاب رب کا لوا کے یہ صورت تور کی آیات نمبر سات اور آٹھ تھی تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی رکنے والا نہیں ان آیات کا سننا تھا کہ متعم بن عدی جو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا کسی مشرک کا فدیہ دینے کے لیے نبی رہی سلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اتفاق سے یہ آیات چل رہی تھیں یہ صورت تور کی آیات کا سننا تھا کہ اس کے جسم پر کب کب ہی تاری ہو گئی عذاب کا خوف اس پر مسلط ہو گیا مسلط جب ہوا اور نبی رہی سلام کے چہر مبارک کی طرف دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے ان آیات کا سننا تھا کہ ایمان نبی رہی سلام کی لسان سے متعم کے دل میں پیبست ہو گیا اور فوراں کہن لگا کہ مجھے ڈڑ لگ رہا ہے اے نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما دیجئے مجھے کلمہ پڑھ کر دائر ایمان میں داخل کر دیجئے اقبہ اولہ کی حدیث مبارکہ کو اگر پڑھیں تو اس میں تذکرہ ہے کہ اقبہ میں خضرج کے وفد کے ساتھ نبی رہی سلام کی پہلی ملاقات ہوتی ہے وہ بنی خضرج کے لوگ نبی علیہ وسلم کی مو مبارک سے لسان نبوت سے چند آیات انہوں نے قرآن پاک کی سنی تھی جو ہی سننا تھا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا پھر جب وہ چند افراد واقس کے بنی خضرج کے تو انہوں نے وہاں مدینہ منورہ پہنچ کر ایک ایک فرد کو وہ آیات سنائیں جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے ایک ایک گھر میں قرآن پاک کی آیات پہنچ گئیں اس لیے کہا گیا کہ دوسرے علاقے تو تلوار کے ذریعے فتح ہوئے اور مدینہ قرآن پاک کے ذریعے فتح ہوا میرے بھائیو اسی قرآن کا آجاز آج بھی قائم ہے ہم نے اس کی تلاوت چھوڑ دی اس کا عدب چھوڑ دیا اس کی تعلیمات کو پڑھنا چھوڑ دیا قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا علماء کے پاس جا کر ہم اس ترجمے کو اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو تفسیر نہیں پوچھتے جس کی وجہ سے میرے بھائیو ہمارے دل پر میل آگئی ہم جتنی تلاوت کریں گے جتنا اس کے پیغام کو سمجھیں گے اتنے ہمارے دل کی میل اترے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو قرآن پاک سے وابستہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العزت دعا مانگ دیجئے سبحان ربین الوحاب اللہم سنے علی سیدنا محمد معلی آلی سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا آخرت و فی الآخرت خسنا و کی نعذاب النار و ادحلنا جنت معل ابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بننے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطا فرما سیاد کا ختمہ فرما دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما بھولیاد گناہوں کو معاف فرما تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما نظروں کو پاک فرما دلوں کو ساپ فرما سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو منور فرما قرآن کی تلاوت سے ہمارے دل کو روشن فرما نبی علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لب ریزنگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما اے کریم آقا مہربانی فرما قرآن سے ہمیں پکا تعلق عطا فرما رمضان میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس کو پورا سال جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمیں عجر عطا فرما ایک ایک لفظ پر بے پناہ اپنا فضل فرما یا لیس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کے انوار یا دلوں کو منور فرما قریم آقا اس کے اثرار اور رموز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک قرآن تو لوگوں کے قلوب کو بدل دیا کرتا تھا میرے مالک ہم یہ اتنے سخت دل لوگ ہیں ہمارے دل پر اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے یہ ساری ہدایتیں آپ ہی کی طرف سے ہیں میرے مالک کرم فرما دیجئے قرآن کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے نبی یا اللہ تمام رضائل سے بچنے کا ذریعہ بنا دیجئے اے کریم آقا نبی علیہ السلام کے آل اخلاق کا نمونہ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ آقا کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا کانا قلقہ القرآن میرے مالک کی قرآن کے اخلاق حضیمہ ہمیں بھی عطاق برما دیجئے کریم آقا اس کے فیض کو ہماری نسلوں میں چلا دیجئے ہماری نسلوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیجئے دین کا عالم بنا دیجئے اپنے وقت کا ولی اور مجدد بنا دیجئے اے میرے مالک میربانی فرما ہماری نسلوں کو جو پڑھا پڑھا سنا سنا سنایا اس رمضان شریف میں ترابی میں پڑھا سنا یا اللہ منظور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما یا لب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما میرے مالک ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما کرونا وبا کا خاتمہ فرما پاکستان کو منظورتا فرما پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما یا لنکی عوام کو بھی مستحکم فرما میرے مالک مہربانی فرما دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما کشمیر ہمارے آزاد فرما یا اللہ چشنیاں فرما اور عراقان کے مسلمانوں کو بھی یا اللہ آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما فلپائن کے مسلمانوں کو مورو مسلمانوں کو بھی یا اللہ آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما شام اور عراق کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما اور ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کو رجارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما بار 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 عدب حاضری کی توفیق عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس پر حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اس راستے کے لیے جن جن وسیلوں کی ضرورت ہے جن جن وسائل کی ضرورت ہے اسباب کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الرعیم وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّا قَحِيمٍ وَسَلَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَحَبِبِ مُحَمَّدٍ مُعَلَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ